بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس فاروق اور اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سونیا شیخ ہیرلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے اس اہم قبر کے ساتھ کہ ناظرین پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے کا نیا ریکارڈ پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اسی روپے کی سطح اگل کر گیا انٹر بینک میں ڈالر اکسٹھ پیسے مہنگا ایک سو اسی روپے دس پیسے کا ہو گیا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائدی شیراز احمد سے شیراز اگاہ کیجئے گا ڈالر ایک سو اسی کا فگر کروس کر گیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل کاروباری ہفتے کے چوتے روز انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور دورانے ٹریڈنگ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک سٹھ پیسے مہنگا ہونے کے بعد ایک سو اسی روپے کی سطح تجاوز کر چکا تھا اور اب اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس وقت انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر سٹھ سٹھ پیسے اضافے کے بعد ایک سو اسی روپے دس پیسے کی سطح پر پہنچ چکا ہے اس حوالے سے فوریکس دیلر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا موقف ہے کہ ایک طرف تجارتی خسارے میں اضافہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان بڑھتا ہوا فرق مہنگائی میں اضافہ اور ساتھ ساتھ آئل پر ایکسیس بڑھنے کی وجہ سے جو آنے والے دنوں میں ذرہ مبادلہ دخائر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اس سے ذرہ مبادلہ کے دخائر پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے روپیا جو ہے وہ اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے ایک سال کے دوران انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تقریباً 23 روپے مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ملک پر آئیت واجب الادا کرزے بھی 2500 ارب روپے تک بڑھ چکے ہیں اس ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے جانب سے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر مسلسل روپے کو آنکھیں دکھا رہا ہے شیراز احمد بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اب بات کریں گے تحریک ادم اعتماد پر نتیجہ کیا ہوگا تو ناظرین وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کا نوٹس چیلنج کر دیا گیا ہے ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور حسد عمر کی درخواستیں آج ہی سمات کے لئے مقرر کر دی ہیں جیف جیسز اتر من اللہ کچھ دیر بعد سمات کریں گے وزیر اعظم کی درخواست پر اعتذات کے ساتھ سمات کی جائے گی اس پر مزید بات کریں گے حسین احمد سے حسین احمد بتائے گا وزیر اعظم کی درخواست پر کیا اعتراض لگایا گیا ہے اور سمات کب تک شروع ہوگی جی دیکھیں وزیر اعظم عمران خان اور حسد عمر کی جانب سے آج الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنگ کیا گیا تھا اور وزیر اعظم کی درخواست پر اعتراض لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بائیومیٹرک جو ہے وہ نئی لگائی تصدیق نہیں کروائی جی حسین احمد اپریٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس سیاسی کمیٹی اجلاس میں سپیکر حسد کیسر اور ایٹرونی جنرل بی شریک ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم کی تحریک ادم اعتماد اور قانونی پیچیدگیوں پر سیاسی کمیٹی کو بریفنگ اس پر مزید بات کریں گے فہیم اختر سے فہیم اختر بتائے گا کون کون سی قانونی پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں جی بالکل وزیر اعظم عمران خان کی زیر براہی میں تحریک انسام کی زیر صدارت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی ہے اس کا اہم اجلاس اس پر وزیر اعظم عمران خان کی زیر براہی میں جاری ہے جس میں سپیکر قومی سملی اصد کیسر اٹرونی جنرل آف پاکستان اور وفاقی وزراء شریک ہیں اجلاس میں تحریک ادم اعتماد اور جو قانونی معاملات ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی بالخصوص تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے جو اجلاس طلب کرنا ہے قومی سملی کا اس کی اوپر بھی مشاورت کی جائے گی اور آئین میں کتنے دنوں میں طلب کرنا اس بارے بھی آج باتجیت ہوگی اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے نراز اراکین قومی سملی ہیں اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ بارہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی سملی اپوزیشن کی کسٹیٹی میں ہے اس حوالے سے بھی باتجیت کی جائے گی اور اتحادی سماتیوں سے ہونے والی باتجیت کے اوپر وفاقی وزراء وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے یہ جلاش اس وقت وزیراعظم عبران خان کے سربراہی میں جاری جی فہم اقتر اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ نظرین تحریک ادم اعتماد میں اسلامباد کے سندھ ہاؤس پر سب کی نظریں ہیں مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے ناراض اراکین سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں حکومتی رابطوں کے باوجود ملنے سے انکار کر دیا گیا پیپلز پارٹی اراکین کو سندھ ہاؤس پر ٹائگر فورس کے حملے کا بھی خطرہ ہے جس کی وجہ سے ارکان نے آئی جیس اسلامباد سے سیکیورٹی بھی طلب کر لی ہے سندھ پولیس تائیونات کرنے کی درخواست بھی کر دی گئی پی ٹی آئی ارکانہ صیدہ اسمبلی نے بھی پچیس مارچ سے اٹھائیس مارچ تک سندھ ہاؤس میں رہائش کے لیے درخواست کر دی ہے جی بالکل جب سے تحریک عدم اعتماد کے دن نزدیک آ رہے ہیں حکومی اسمبلی کا اجلاس ابھی تک بلایا نہیں گیا کہا جا رہا ہے کہ اکیس تاریخ کو جو ہے وہ حکومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور کبھی امکان ہے کہ اٹھائیس یا انتیس تاریخ کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل ہوگا لیکن اس سے قبل تمام نظریں جو ہیں حکومتی ارکان کی حکومت کی جو ہیں سندھ ہاؤس پر ہیں کیونکہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو ہیں پی ٹی آئی کے نراض عراقین جو ہیں وہ مقویم ہیں لیکن جبکہ پیپس پارٹی کی طرف سے بار بار یہ اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ نراض عراقین جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ اپنے گھروں میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے لیکن سندھ ہاؤس میں وہ نہیں ہیں تاہم سندھ ہاؤس پر ٹائگر فورس کے حملے کے پیشے خدشے کے بیسے نظر جو ہے انہوں نے پیپس پارٹی کی طرف سے آئی جی اسلام آباد کو بضابطہ طور پر درخواست دے دی گئی ہے کہ ارکان اسمبلی پر حملہ کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی ٹائگر فورس کی طرف سے اور جبکہ سندھ کے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے بھی پچیس سے لے کر اٹھائیس مارچ تک یہاں پر رہائش اختیار کرنے کے لیے بضابطہ طور پر سندھ ہاؤس انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر رہائش فرام کی جائے تاہم ابھی سندھ ہاؤس انتظامیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا کیونکہ بخصن تحری کے انصاف کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان جو ہے وہ اس وقت سندھ ہاؤس میں مقیم ہے اور پیپس پارٹی زبردستی جو ہے ان کو وہاں پر ٹھہرایا ہوئے ہیں لیکن پیپس پارٹی کے جلائر نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم بار بار تدید کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے حکومت کی طرف سے بار بار پی ٹی آئی کے ارکان سے رابطے کیا جا رہے ہیں لیکن ان سے انہوں نے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے حکومتی وزراء کو لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے اس وقت کافی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کہ کہیں ناراض ارکان جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں بہت شکریہ رانہ تارک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ناظرین سندھ ہاؤس اسلام آباد میں نجی مسلح دستوں اور سندھ پولیس کے سپیشل یونٹ کے دستوں کا اکٹ وفاقی وزیر بحری امور علی زہدی کا سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ کو تحقیقات کے لیے خط لکھنے کا اعلان کہا سندھ حکومت نے کس ذابطے کے تحت وفاقی دار الحکومت میں مسلح دستیں جمع کر رکھے ہیں وزیر علیہ سندھ بتائیں سندھ پولیس کے سپیشل دستوں کی وفاقی دار الحکومت میں موجودگی کا جواز کیا ہے آپ کو بتائیں گے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں نجی مسلح دستوں اور سندھ پولیس کے سپیشل یونٹ کے دستوں کا اکٹ وفاقی وزیر بحری امور علی زہدی کا سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ کو تحقیقات کے لیے خط لکھنے کا اعلان کہا سندھ حکومت نے کے ذابطے کے تحت وفاقی دار الحکومت میں مسلح دستیں جمع کر رکھے ہیں وزیر علیہ سندھ بتائیں سندھ پولیس کے سپیشل دستوں کی وفاقی دار حکومت میں موجودگی کا جواز کیا ہے اور آپ کو بتائیں گے سندھ سے پی ٹی آئی کے ایم پی ای پی سندھ ہاؤس جانے کے لیے سرگرم ہیں فرمچر زمان کا کہنا ہے کہ سیکیٹری سندھ اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے چھبیس ایم پی ایس کو سندھ ہاؤس میں ایک کمرے دیا جائیں پچھے سے اٹھائیس تاریخ تک اسلام آبان جانا ہے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایک خط ہم نے جمع کر آیا ہے یہ خط میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سیکیٹری سندھ اسمبلی کو ہم نے خط جمع کر آیا ہے اس کے اندر ہم نے سیکیٹری سندھ اسمبلی سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے چھبیس ایم پی ایس ان کو سندھ ہاؤس کے اندر کمرے فرہم کیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے چھبیس ایم پی ایس ہیں جو کہ ٹیبل کرنا چاہتے ہیں پچیس تاریخ سے اٹھائیس تاریخ کے دوران اٹھائیس تاریخ کو وزیراعظم عمران خان کامیاب ہوں گے پاکستان کی جتنی بھی دو نمبر سیاسی جماعتیں جنہوں نے تحریک جمع کرائی ہے انشاءاللہ ان کو مو کی کھانی پڑے گی ان کو شکست ہوگی تحریک انصاف تحال اپنے ناراض عرقین کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکی دیرہ غازی خان ڈیویجن کے ناراض حکومتی عرقین مبینہ طور پر روپوش ہیں اسی حوالے سے میں رپورٹ کر رہے ہیں یاکوب بزدار حکومت کے خلاف عدم اعتماد ذرائع کے مطابق دیرہ ڈیویجن سے متعدد حکومتی عرقان اسمبلی کی ناراضگی ختم نہ ہو سکی وفاقی اور صبائی سطح پر ان ارکان اسمبلی سے بار بار رابطے کے باوجود تحال ناراض ارکان کو حکومت منانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے ذرائع کے مطابق ناراض ارکان اسمبلی میں خاجہ شیراز سردار امجد فاروق پھوسا جامپور سے سردار جعفر خان لگاری راجنپور سے سردار ریاض محمود مزاری اور مظفرگر سے سید باسد سلطان بخاری شامل ہیں دوسری جانب ناراض ارکین سے نون لی کی قیادت کے رابطے کا انکشاف بھی ہوا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاکوب بزدار نائجی ٹو نیوز ڈیرہ خازی خان لیڈز کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ کی جانب سے آنکھوں کے ڈیڑھ لاکھ آپریشن مکمل ہونے پر تقریب ازیرائی رکھی گئی جس میں امام مسجد الکسا شیخ عمر عبدال عبداللہ القصوانی اور زندگی کے مختلف شاموں سے تعلق رکھنے والے اوورسیس پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی شرکہ نے ٹرسٹ کی حفلائی خدمات کو سراحتے ہوئے دل کھل کر عطیہ آ دیئے مزید احوال جانتے ہیں لیڈز سے وقار بابر کی اس ریپورٹ میں لیڈز کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ کی جانب سے آنکھوں کے ڈیڑھ لاک آپریشن مکمل ہونے پر ایک تقریب کا انکات کیا گیا جس میں امام مسجد الکسا شیخ عمر عبداللہ القصونی المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیرمن عبدالرزاق ساجد کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کا آغاز حمد و نات سے ہوا اس موقع پر مقررین نے المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ کے تحت آنکھوں کے ڈیڑھ لاک آپریشن مکمل ہونے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جبکہ ٹرسٹ کی انتظامین نے بھرپور تعاون اور اوورسیس پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا تقریب میں امام مسجد الکسا امام شیخ عمر الکسوانی نے خصوصی طور پر شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فلسطین کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے اور المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ کی طرف سے کیے گئے فلاہی کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے موسطفیٰ 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 میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے چیئرمن المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد کا کہنا تھا کہ المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ پر اعتماد کرنے میں لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور لوگوں کے اس اعتماد کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم آج ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی آنکھوں کے آپریشن کرنے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ لیڈز میں المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ کا یہ چیئرٹی ایونٹ ہے جس میں ہم نے الحمدللہ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو دیکھنے کے قابل کیا ہے اللہ حفظ و کرم سے اندین پرن کو ہم نے ختم کیا ہے ہم لوگوں میں لاٹھی تقسیم نہیں کر رہے ہیں لوگوں میں آنکھیں تقسیم کر رہے ہیں اندین پرن کے خاتم کے لئے ہم کو جدوجہت کر رہے ہیں المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ کا وہ ڈونر المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ ایک لاکھ پچاس لوگوں تک پہنچی اور ہمارا اگرہ ٹرگر یہ ہے اس سے لوگ ہم ستاون کرتے رہے تو دوزار چوبیس تک پچاس لوگوں تک پہنچیں گے اور یہ دو لاکھ کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ دونہ ذراعت کو فرق بتائیں گے تقریب کے شرکہ نے المصطفیٰ ویل فیر ٹرسٹ کے فلاہی سرگرمیوں کو سراتے ہوئے بھرپور سپورٹ کی یقین دہا نہیں کرائی یہ بہت ہی اچھے انداز میں ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں بلخصوص پاکستان میں آنکھوں کا جو نور ہے اس کو روشن کرنے کے لیے دن رات یہ تغدو کر رہے ہیں ہمیں ملجل کر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ہمیں اے ہمیں کام کرنے کے لئے اسے مرزدفای ویل فیر ٹرسٹ کے لئے پاکستان میں آنکھوں کے لئے ہمیں دلوڑیوں کی پاکستان میں امام کرنے کے لئے انداز میں پاکستان سے ڈالسلوڑیوں کی اور انداز میں پاکستان سے رہے ہیں اعتنید ہے کہ یہ آنکھ پاکستان میں ایک اٹھا ہے اچھا ہے ایک لاغ پچاس ہزار لوگوں نے نے جو ٹوٹل آج تک مطابق پیشن آنکو کے کیے ہیں اور بہت اچھا کام بھی ہے کیونکہ یدیبوں یتیموں بیوار لوگوں کے لیے اور بے سہارا لوگوں کے مدد کرتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں سب لوگوں کو کہ پلیز ان کے ساتھ دیں تاکہ یہ اور مزید اچھے کام دیں رمضان سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم ڈونرز کو سپورٹرز کو بتائیں کہ انہوں نے پچھلے سال سے لے کر اب تک جو ڈونیشنز دی ہیں ان کا فیڈ بیک کیا ہے ویسے تو ہم بائی پوسٹ ان کو فیڈ بیک بھیجتے ہیں لیکن اس طرح کی گیترنگ ہوتی ہے جہاں ہم ان کو بتائیں سو الحمدللہ آج ہم ان کو ساتھ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اناؤنس کر رہے ہیں کہ ایک لاکھ پچاس ہزار کیٹرک سرچریز ہم نے مکمل کی ہیں اور یہ نہ صرف ایک لاکھ پچاس ہزار زندگی ہیں بلکہ ان کے پورے پورے خاندانوں کے زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ موسوہ الفیٹس نے جو ایک لاکھ پچاس ہزار کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس کی اچیئرمنٹ کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ ایک لاکھ پچاس ہزار وہ لوگ ہیں جو اب اب اپنے آپ کو فیڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو واش کر سکتے ہیں جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں بچے اپنے والدین کو دیکھ سکتے ہیں بزرگ جو ہے مسجد جاہ کے نماز دعا کر سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یہ ایک لاکھ پچاس ہزار کہانیاں ہیں اس میں وہ بھی لوگ ہیں جن کے ٹی سٹال بند ہو گئے تھے وہ الحمدللہ انہیں اپنے کاروبار دوبارہ سٹارٹ کیے ٹرس کی انتظام میں نے اس حزم کا اظہار کیا کہ اگر ڈونرز نے ایسے ہی تعاون جاری رکھا تو اگلے دو سالوں میں مزید پچاس ہزار بینائی سے محروم لوگوں کے آپریشن کیے جائیں گے وکار باب البغل 92 نیوز لیڈز گریب اور نادار افراد کی مدد کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی آصل کی جا سکتی ہے ساتھی رپورٹر آصف کریشی کے ساتھ وکار باب البغل 92 نیوز لیڈز ایسے انیشیٹیو کی جانب سے منحجل قرآن کی رہنما ڈاکٹر محسن مہیو دین کے احزاز میں ایسن شہر میں عشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں ایسن کی گرد نوا سے پاکستان کمیونٹی اور منحجل قرآن کی کارکنان نے بھرپور تعداد میں شرکت کی ہے مزید تفصیلات نمائدہ 92 نیوز مرزا روحیل بیک کی اس ریپورٹ میں جرمنی کے شہر ایسن کے مقامی ریسٹرانٹ میں ہونے والی تقریم اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمائی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر کمیونٹی رہنماوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن مہیو دین نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ کے حوالے سے تفصیلی اظہار خیال کیا ڈاکٹر حسن مہیو دین کا کہنا تھا کہ نبی آخری دمانے پینشن سوشل سسٹم غریبوں بیواؤں کے حقوق کا ایک مکمل نظام اپنے دور میں نافذ کیا ان کا کہنا تھا کہ جو آج یورپ میں فلاحی نظام نظر آتا ہے یہ دراصل اسلامی نظام کی ہی ایک شکل ہے 92 نیوز سے خطوضی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن مہیو دین کا کہنا تھا کہ انہیں جرمنی میں پاکستانی پروفیشنل سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا ایسے لوگ بیرون ملک پاکستان کے سفیر ہیں اور پاکستان کا مذبت امیج اچھے طریقے سے ہائلائٹ کر سکتے ہیں ریاست مدینہ کے حوالے سے تعمیری گفتگو ہوئی آج ہم پاکستان جرمن اویننس انیشیئیٹیو کی طرف سے یہ اشاہیے کا احتمام ہوا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بڑے ٹیلینٹڈ پاکستانی یونگسٹرز پروفیشنلز بزنسمن لائرز پروفیشنلز صحافی اور مختلف ووک آف لائف سے تعلق رکھنے والے احباب جو بڑا اہم کردار یہاں کمیونٹی کوہسیونس کے حوالے سے ادا کر رہے ہیں انہوں نے ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا بڑا ٹیلینٹ جو ہے وہ پاکستان کا یہاں پر موجود ہے جرمنی میں اور آج کی اس ملاقات میں پاکستان کے حوالے سے کانسٹیوشنل مدینہ جو میرا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے نیاست مدینہ کے آئین کے حوالے سے اور پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بری شرح و بست کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اچھی ڈسکشن ہوئی اور جو وہ خدمات یہاں کمیونٹی کے ایک پاکستانی کی حصیت سے انٹیگریشن کے کانسپٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ادا کر رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں میری دعائیں ہیں کہ یہ کامیاب ہوں تقریب کے دیگر شرکہ نے بھی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فکر انگیز نشت کے حوالے سے اظہار خیال کیا ان کا کہنا تھا کہ آج کی نشت سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا بہت مزہ ہے جی ڈاکٹر حسن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور آج سے پہلے ہم ہمیشہ ٹی وی پر سنتے آئے ہیں ریاستہ مدینہ کے بارے میں اور آج ہم نے سیکھا ہے ڈاکٹر صاحب سے وٹ ریاستہ مدینہ is in true sense اور آئی بلیف کہ ایسی گیتھرنگز ہونی چاہیے اور ایسی سکولرز اس طرح کے سکولرز کو ملنا چاہیے جن سے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملایا ہے اور مجھے ان سے بلکہ بہت اچھا لگا کیونکہ ہم نے ان کے جب جس ٹاپک پہ انہوں نے پی ایش ٹی کر رکھی ہے اس کے متعلق بہت ڈسکشن ہوئی اسلام کے اوپر کس طرح سے ہم بہتر عمل کر سکتے ہیں یورپ کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستان یہاں پر ہیں تو آئیم ریلی امپریس کہ انہوں نے ایک اس ریلیجیس اس کے اندر انہوں نے جو یہ اپنی مساکہ جمہوریت کے اندر جنہوں نے پی ایش ٹی کی ہے تقریب میں سوالات کا سیشن بھی ہوا شرکہ نے ڈاکٹر حسن مویدین سے ریاست مدینہ کے بنیادی تصورات اور عملی شکل کے حوالے سے سوالات پوچھے جن کے انہوں نے تسلی بخش جوابات دیئے ایکسپور 2020 دبائی کے دوران پاکستانی پویلین کشمیر کی آواز بنا ہوا ہے پاکستانی پویلین میں کشمیر کا مہینہ منعا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہونے والی تقریب میں کشمیر گیلری کو لانچ کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی صفیر پاکستان افضال محمود اور چیئرمین پی ایم انسپیکشن این اپلیمیٹیشن راجہ منصور خان تھے مزید افصیلات سید مدرسر خوشنود کے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں دبائی میں جاری ایکسپور 2020 کے دوران پاکستانی پویلین کشمیر کے رنگوں میں رنگ گیا یکم مارچ کو صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چادری نے کشمیر کے مہینے کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اس وقت سے کشمیر کی سیاحت تہذیب و تبدن اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جواری ہے کشمیر کے مہینے کی مناسبت سے پاکستانی پویلین میں صفیر پاکستان افضال محمود نے راجہ منصور خان اور منصور قادر ڈار کے ہمراہ کشمیر گیلری کا افتتا کیا اس موقع پر پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات موجود تھیں کشمیری کمیونٹی نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مہینہ منانے کا مقصد دنیا کو جنت نظیر وادی میں سرمایہ کاروں کے مواقعوں سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقبوزہ وادی میں مودی کی بربریت بھی بتانا ہے تقریب کے بیزبان سیکیٹری ٹوریزم یوتھ اینڈ کلچر آزاد کشمیر منصور قادر ڈار سفیر پاکستان افضال محمود اور راجہ منصور خان کا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی کا آخری مہینہ آزاد جمع کشمیر کے نام رہا جو فخر کی بات ہے کیونکہ اتنے بڑے فارم پر آزاد کشمیر کو موقع ملا ہے دنیا پھر میں موجود کشمیری ذرہ مبادلہ کے زخائر میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں جی میں آج بہت خوش ہوں ہمارے پروونسز سارے کے سارے اور ہمارے ریجن نے آکے پارٹیسپیٹ کی آئیز پر کلین آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہر صوبے اور ریجن کو انکرونی آزاد کشمیر نے گلگت پلتستان ایک ایک مہینہ الوکیٹ ہوئے تھے تو میں آج بہت خوش ہوں کہ کشمیری ہاں پر دوسری بار آیا ہے یہ ہماری بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے فورم پر اتنے بڑے کینوز کے اوپر آزاد کشمیر کو موقع ملا ہے تو ہم نے اس کی inauguration ہمارے پریزیڈنٹ آزاد حکومر ریاست جنو کشمیر برشد سلطان محمود صاحب میں فسٹ آف دس مارچ کو کر دی تھی لیکن اس کے بعد ہم برینڈنگ اپ کر رہے ہیں ہر سیکٹر کی جیسا کہ آج ہمارا سیکٹر جو ہے وہ ٹورزم شروع ہوئے اس کے بعد ہمارا جو ہے انڈسٹری شروع ہوگا انڈسٹری کے بعد ہم آئی ٹی کے جو ہمارے پٹنچل ہیں آئی ٹی میں جو ہمارے بہت سارے ایسے اچھے پروجیکٹس ہیں جو ہم آفر کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو کشمیری بھائی ہیں ادھر وہ ہمارا جو ڈائیسپورا ہے ناٹ آنلی ہیئر بلکہ جو ہمارا عذاب پورے یورپ میں اور انگلینڈ میں امریکہ میں میڈل اسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم رول ہمارے ڈائیسپورا کا ہے آپ کے ریمیٹنسز اگر دیکھیں سب سے زیادہ ہمارے کشمیر کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں جو اس وقت ابراڈ میں ہیں وہ بیج رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا فوراں ایس چینج چل رہا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اپرچورٹیز ہیں ہم ازاد کشمیر بدلنے جا رہا ہے ازاد کشمیر نے ہمارا ایک ایکٹ پاس ہو گیا ہے ٹورزم ڈویلمنٹ کے لیے پرموشن کے لیے اس ایٹ کے طاعت ہم وان وینڈو آپریشن کرنے جا رہے ہیں ہم جو ایٹ ٹورزم کو ایز اینڈسٹی دیکلیئر کرنے جا رہے ہیں پاکستان پاویلین میں جو گیم با گیمی ہے اور پاکستانیوں کی خاص کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے جو دلچسپی یہاں میں نے دیکھی ہے وہ قابل تحسین بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو خاص کر کے ہم جبیں گا کشمیری میں سمجھتا ہوں کہ میں انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہیں کشمیر گیلری کا بھی افتتاہ کیا اور ساتھ ساتھ کشمیر مند اور کشمیر سے مطلقہ لوگوں کو ایکسپلور کرنے کا ایک موقع دیا اور خاص کر کے ہماری وہ تمام لوگ جو بزنس انویسمنٹ میں رکھتے ہیں جو ان تمام پوٹنشلز کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اپورچنیٹی ہے کہ وہ آئیں اور کشمیر کے بارے میں جانیں کشمیر کے اندر جو ریسورسز ہیں ان کے بارے میں ہمارے وہاں زراد کی پوٹنشل ہے مہدنیات کی ہے آبی زخائر کی ہے اور اس طرح کی اور کی ہیں ہماری یوت ہے وہ بڑی وائبرنٹ ایکٹیو ہے پڑی لکھی ہے تو ایک بہترین سپیس ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور اوورسیز کشمیریوں کو بالخصوص کیونکہ ہماری بڑی تعداد میں ان کا مزید کہنا تھا کہ اوورسیز کشمیریوں کو ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا آزاد کشمیر میں ٹورزم ایکٹ پاس ہوا ہے اور اوورسیز کے لیے ونڈ ونڈو آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں جس سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا سفیر پاکستان افضال محمود کا مزید کہنا تھا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کا دن ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی کے الوصل پلازا میں منا کر یادگار بنائیں گے جس میں پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹونیوس دبائے متحدہ اربابرات